بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں میں اکثر دہی بہت زمانوں سے بن رہے لیکن میں آپ کو کچھ چھوٹی ٹپس دوں گی جس سے ہمیشہ آپ کا دہی بنے گا بلکل پرفیٹ تو میں نے میریم آج پہ دودھ چڑھا لیا تھا ہم دودھ کو تھوڑا اچھا سے اوبلنے کا ویٹ کریں گے دودھ جب اوبل جائے گا تھوڑا تھوڑا چلاتے جائیں گے یہ نہ ہو کہ اوبل کے ایک دم سے دودھ گر جائے تو ہم اس کو چلاتے جائیں گے جب ایک دفعہ اوبل آ جائے گا تو چولا کر دوں گے میں بلکل آجتا اور اس کو اسی طرح سے چھوڑیں گے ہم پانس سے دس میٹ کے لیے جی تو فرینڈ ہمیں یہاں پہ نہ چاہیے ایک دوول نہ بلینکٹ اور نہ ہی ہمیں ٹمپریجر کی فکر ہے کیونکہ ہم دہی بنائیں گے اس طرح ایک ہارٹ پورٹ کے اندر تو میں نے لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا ہارٹ پورٹ جس میں سیون انڈرڈ اینڈ فیفٹی ایمل کے راؤنڈ اباؤٹ دودھ آرام سے آ جائے گا اور میں یہ سارا دودھ اس میں ڈال دوں گی دودھ ابھی اُبل رہا ہے اب میں اس کے اندر ڈالنے کے بعد جو دودھ ہے اس کو تھوڑا سا پھینٹیں گے تاکہ جو ملائی ہے وہ ساری کی ساری دودھ کے اوپر آ جائے اور سارا جب ہمارا دہی جمعے تو اس کے اوپر اچھی سی ملائی بھی جمعے تو دودھ کیونکہ ہیوی تھا ریگولر جو ہم دودھ گھروں میں لیتی ہیں اور اسی سے ہم بنائیں گے دہی اور اس کو میں پھینٹوں گی بلکل اچھا طریقے سے تاکہ اچھی سی جھاگ بن جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جھاگ بن گی اور اب ہم اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا ڈھک دیں گے مچھر کئی دفعہ کچھ بھی ڈسٹ وغیرہ چلے جاتی ہے دودھ کے اندر تو اسے ہم اس کو بچانا ہے بس کسی بھی چیز سے ڈھکتے ہیں تاکہ اس کا جو تیمپریچر ہے وہ نارمل ہو جائے تو اب ہمیں یہاں پہ اس کو میں نے رکھے ہوئے تقریباً گزر چکے ہیں 45 منٹ تو اب میں اس کو ذرا چیک کرتی ہوں کیونکہ گرمی ہے تو گرمی میں دودھ تھوڑا سا دیر سے ایک تھنڈا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر اپنے ایک انگلی ٹیپ کی ہے نہ تو یہ جر رہی ہے اور نہ ہی دودھ اندر سے تھنڈا ہے تو دودھ گرم ہے اب ہم نے اس طرح سے ایک باول کے اندر میں نے لیا تھا تقریباً تھوڑا سا اس میں میں نے دہی ڈالا تھا ایک ٹی سپون جتنا اور تھوڑا سا اس کے بیچ میں میں نے پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیا ٹھیک ہے بہت گھنے دہی کے ساتھ میں نے لگا رہی بلکل پتلا ہم نے کر لیا اور یا پھر اگر جو دہی کا پانی ہوتا ہے آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں سنٹر میں سے میں اس کو ہلکا سا کیونکہ اوپر بلائی آگئے تو تھوڑا سا میں اس کو سراخ کروں گی اور ایک ٹیبل سپون یہ والا جو ہم نے مکسچر بنا کے رکھا ہوا دے کے اندر پانی ڈال کے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اب میں اس کو ریگولر جس طرح سے ہم ہارٹ پوٹ کو بند کرتے ہیں ہارٹ پوٹ کو بند کر کے ادھر ہی اس کو ہم شلف پہ چھوڑ دیں گے جو روم ٹمپریچر ہے کچن کا وہی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو یہی پہ چھوڑیں گے چھ گھنٹوں کے لیے کم از کم کیونکہ گرمی ہے گرمی میں دہی کو جمتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے جی تو جناب یہاں پہ تقریباً چھ گھنٹے گزر چکے ہیں اب ہم اس کا ڈھکن اتار دیں گے ہورٹ پوٹ کا اور اس دہی کو رکھ دیں گے ریفریجوریٹر میں اور یہاں پہ تقریباً میں نے اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تک ریفریجوریٹر میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ دہی ہمارا سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے دیکھئے جناب بلکل پرفیکٹ ہمارا بلکل زبردست قسم کا دہی اچھا سے جم چکا ہے اور یہ بلکل بکھٹا نہیں ہے بس ایک دو چھوٹ چھوٹی ٹیکنیکس ہیں لائک جب آپ دہی میں جاگ لگائیں گے تو آپ کا دودھ بلکل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور جو جاگ ہے وہ آپ بلکل تھوڑے سے دہی کے مطلب ایک ٹوئی سپون کے ساتھ یہ جازپ لگائیں تو بس یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ضرور نوٹس کریں اور زبردست ہی آپ اپنے گھر پہ بینائیں تھنکس فور وچنگ